سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں تو یہ اتنا نہیں سوچ رہا تھا کہ اتنی زیادہ پریس جو ہے آپ تشریف لائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں آج میری جو وزرٹ تھی یہ کوئی خاص کسی مقصد کے لیے یہ سپیشل وزرٹ نہیں تھی آج میری جو وزرٹ تھی ایف سی آج میری جو وزرٹ تھی چیف سیکٹری اور سب کو کہ ابھی ابھی محرم ختم ہوا ہے تو ایک تو میرا یہ دل تھا کہ میں جا کر ادھر سب کو شابش دوں کہ جس طرح کہ محرم پیس فل ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں اس فر از لائن آرڈیز کنسن اس فر از تریٹیز کنسن روز کو ان کوئی چیز ڈیویلپ ہونا ہو جاتی ہے تو ایک تو میرا مقصد آنے کا یہ تھا کہ میں ان سب کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کروں جو ایف سی ہے انٹیلیجنس ایجنسی ہیں پولیس ہے ہماری ایف سی ہے یہ ساروں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کے لیے اور پھر آکے ان کو ملوں ان کو دیکھوں اور ان کی کپیسٹی انکریز کرنے کے لیے جو یہ کام کرنے ہیں اس میں کہ از ای فیڈل گورنمنٹ ان کی کیا مدد کر سکتی ہے اس کے لیے میرا دل تھا کہ میں آؤں اور ان سے ریکمنڈیشن لوں نادرہ کو بھی ملے ہیں ایف آئی اے کو ملے ہیں پاسپورٹ والوں کو ملے ہیں تو یہ ساری جو فیڈل ایجنسیاں ہیں ان کو ملے ہیں مشن وہ آز مشن صرف ایک ہے جو کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہر جب ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہر منسٹروں کو سوال کرتے ہیں کہ بتائیں آپ نے عوام کی زندگی کو آسانی دینے کے لیے کیا کام کیا ہے آج چاہے ایک منٹ میں بتائیں تو اس لیے ان کنٹینویشن آف ڈائٹ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ جی کا جو مشن ہے مشن یہ ہے کہ عوام کی مہنگائی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اور جو ہم کسی کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا کسی کی پرابلم کو تھوڑا کر سکتے ہیں تو وہ کریں تو اس لیے میں ادھر آیا تھا چیف سیکٹی صاحب آجی صاحب ایف سی کے جنریسٹ بان سب بھی رہے تھے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں واپس جا رہا ہوں ان کے ان کے ایشوز دیکھے ہیں اور ابھی مجھے بجلوچستان کا پہلے سے زیادہ پتہ چل گیا ہے ویسے تو میں نے بلوچستان میں خود دس پندرہ سال نوکری کی ہے لیکن وہ پرانی بات تھی ادھر روز چینج ہوتی جاتی یہ چیز ہے بس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں سیر یہ بتائیں کہ جیسے کہ آہ دوست کام دوست کنٹے کے لیے آہ آہ دیکھیں وہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو فسیلیٹیشن ہوں جو تورخم میں کال پرائم منسٹ صاحب نے ٹونٹی فور آرز اس کو کیا ہے جب یہاں ضرورت پڑی اور دیکھا کہ ادھر بھی ڈیمانڈ یہ ہے تو وائی ناٹ اگر ادھر ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا تو اس کو بھی دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ریسورسز ہے نا جی کہ ریسورسز اگر اتنے ہمارے پاس ہیں کپیسٹی ہے تو ضرور کریں یہ رنگر واقعہ ہوا تھا آہ محصوب میں جس میں سلاج سب شہید ہوئے تھے کون جی رنگر میں جو آہ پچھرے الیکشن آہ میں جو واقعہ ہوا تھے اس میں آہ انڈیا کے ایجنٹس کی یہاں موجودی کے عبارے میں اطلاعات ہیں تو اس یہ اطلاعات درست ہے اور آپ انہیں اس حصے میں کوئی رابطہ کیا ہے کہ انڈیا سے کہ یہاں ایجنٹس کیسے موجود تھے یہ آپ نے بڑا ایک سٹیٹیجک سوال کر دی ہے دیکھیں یہ ایک بڑی سائنس ہے آج کل کے زمانے میں کہ کسی دشمن ملک یا کسی نیبر ملک میں اگر آپریٹ کرنا ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بندی بھیجیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے یہ سوال کیا ہے میڈیا جو ہے نا آج کل میڈیا تو فورت پلر ہو گیا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم سارا دل لوگوں کی غلطییں نکالتے پھر ہے یہ ہو گیا یہ گند پڑ گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں کہ انڈیا یہ کر رہا ہے کرتا ہے کرے گا اس کے لیے اس کو کوئی بندے بارڈر سے تو نہیں نہ آتے ہمارے جیسے ہی بھائی ہوتے ہیں جن کی سرسز وہ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں میں اس سے اس سے زیادہ مہینی کس کا کہا جاتا ہے کہ جی یہاں انڈیا کا وہ وہ موجود ہیں اور انڈیا دیکھیا ہے تو اس طرح میں آپ نے آبانستان یا انڈیا سے کوئی باتشیت کی ہے یا کسی سے کوئی باتشیت کرنے کے بڑے طریقے ہیں ہم سارے طریقے کرتے ہیں اس سے زیادہ میں ابھی آپ کو کیا بتا ہے جب ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے نہیں جیو ماشاءاللہ وہ اتنے ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہیں آج کل کے زمانے میں جس وقت کہ اس ملک کو کشمیر کا پرابلم ہے جو آپ کے کشمیری بھائی ہیں جن کے ساتھ آج میرا خیال ہے چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کے ادھر کرفیو ہے روٹی نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہی دعایاں نہیں مل رہی تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کریں اور ایک یونائٹر فرنڈ دیں مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کرنا نہیں دیں گے مجھے پورا یقین ہے کیونکہ اس وقت ملک کے ہمارے علاہات ایسے ہیں وہ تو خود دس سال رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیر میں تو میرا میرا خیال ہے وہ نہیں کریں گے سر آپ پوزیشن دیکھے گا پوزیش شاہ کو گفتار کر لیا ہے جو دونوں پارٹیاں واپس مل گئی ہیں کوئی بڑا موضوع ٹاپ ٹایم دینا چاہ رہی ہے مومنٹ کو واقعا کے کس طرح میں چاہ رہی ہے ابھی دیکھیں اگر آپ ایک کرائم کرتے ہیں تو آپ کو پکڑے جائیں تو آپ ٹاپ ٹایم دیں گے اگر ایک ایک بندہ کو غلط کام کرتا ہے آپ کا آپ کی اولاد ہے لیٹس سے وہ سکول نہیں جاتی آپ اس کو بلا کے اس کے ساتھ اس کو اس کو ٹاپ ٹایم دیتے ہیں سکول بھیجتے ہیں تو کیا آپ ڈریں گے کہ نہ دوں نہ جائے سکول یہ کوئی ایسی بات نہیں گے ٹاپ ٹایم آہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں گے روٹین لائف جو ہے وہ چلتی رہتی پجابی کا محورہ نا جنہا کھا دیاں داجرہ ڈیڑھ دونا دے پیر ٹھیک ہے جہاں نہیں آتی تو کسی سے سننے نہیں جائے جو ہے وہ کیونے لگانے کا ایک بڑا سیف سٹی پروجیکٹ تھا وہ پچھلے کوئی پاہ ساتھ ساتھ سے چل رہا ہے اتنے عرصے میں تو چائنہ میں سو اپل بن جاتے ہیں ہمارے یا سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بن سکتے ہیں کام شروع ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ چیف سیکٹی صاحب بتا رہے ہیں کام شروع ہے اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہے اچھا اس کو ضرور ہونا چاہیے سیف سٹی بننا چاہیے آج کال تو یہ روکائرمنٹ ہوگی یہ کوئی لیکجری نہیں ہے یہ روکائرمنٹ ہوگی ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہیں ناٹ اونلی ان کوٹا جو اور ہمارے بلوچستان کے بڑے شائر ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح جس طرح رسورس آتے گئے اسی طرح اور بھی جو ہے ڈویلمنٹ ہوتی جائے گی شاہ صاحب بلوچستان میں پی ٹی آئی کی اتحادی کافی ناراض نظر آلے گی تو کیا بلوچستان میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے آنے والے دنوں میں یا نہیں کوئی تحادی کوئی نراض کون ہے نراضگی تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے نہیں آپ کہتے ہیں اپنی بیوی کو آلو گوشت پکاؤ وہ نہیں پکاتی وہ ماش کی ڈال پکا دیتی ٹھیک ہے نراضگی ہوگی نا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جس پر خدا انخواست اطلاق پر چلے جائے سر خرشی شاہ کو گرفتار کر لیا جا آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحار میں یہ مطلب کیسے اثرات ہوگی کچھ کچھ نہیں ہوگا کیا ہونے آپ بتائیں کیا ہوگا کیا ہونے کچھ نہیں ہونے کیا ہونے بڑے بادشاہ لوگے آپ کچھ بھی نہیں ہونا پیوٹی آئی کی حکومت سے آپ کو نہیں نگلہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا اور اس سے جمعوریت خطرے میں کون سی اسٹیبلشمنٹ ملکی اسٹیبلشمنٹ کس کا کہتے ہیں کیا مجھے صاحب میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور یہ پیچھے کھڑے ہیں یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کون سی کسہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں در پردہ اے در پردہ اسٹیبلشمنٹ دھر پردہ تو میرا نہیں کھانا ہمارے سے کسی کے دھر پردہ ایسی کو قوم ہے جس سے ہمارے تلقات ہیں دھر پردہ تو وہ پہلے کسی زمانے میں ہوتی تھی ابھی تو کئی دھر پردہ نہیں ہے چیزیں ابھی تو سارا کچھ پردے کے اوپر ہے بہت پہلے سے بہت 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 اللہ خیر رکھے پہلے سے بہت 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 آپ خود پتا ہونا چاہیے دیکھیں میں یہی تو کہتا ہوں کہ پلیز فر ہیون سیکھ ٹرائی ٹو بی اپوزیٹیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میڈیا ہے میڈیا کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو مکھن لگا ہے نو اگر کوئی غلط کام کرتا ہے ایونٹ رپورٹنگ بھی آپ کا کام ہے غلط کو بھی ڈیلٹیفائی لیکن اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو بھی کریں انکاریجمنٹ ہوگی سر گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے دیکھیں ان کے اوپر کیس ہوا نیب نے ان کے اوپر کیس کیا ابھی نیب سے تو ڈیل ہوتی ہے رہتی ہے نا نیب سے تو بڑے لوگوں کی ڈیل ہو رہی ہے اس کو کوئی پری بارگین ہے ایک پری بارگین ہے جنہوں بڑی بڑی ہیں تو اس قسم کی اگر کوئی چیرمن نیب رہتے تو وہ میرے ساتھ ہی ہیں لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتے تو اگر مجھے نہیں پتا ان سے کوئی کر رہے ہوں دیکھیں وہ نیب کے پریزر نہیں رہا ہے نیب والوں نے پکڑا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کیا ہے اور گوز آتے ہیں پرسوں بھی ادھر سے دھرنے کے لیے کوئی ہوئی ہے میں نے کہہ رہا ہوں نا جی پرسوں بھی ادھر سے دھرنے کے لیے ہی موسٹ ویلکم آئے ڈیموکریسی یا دھرنہ دیں لائن آرڈر ہاتھ میں نہ لیں نہیں اگر وہ آگے تو کنٹینر پرام کریں گے یا اس کو گرفتار کر رہیں گے کیوں گرفتار کیوں کریں گے گرفتاری کا کام کیا تو کریں گے نا دھرنہ تو کوئی گرفتاری کا کام نہیں ہے آئیم بسم اللہ سیاہ صاحب یہ بتائی ہے کہ بھی آپ نے کہا کے اپنے آخری سوال نہ کر لیں بہت ہم نومان کی طرح کام ہاتے رہے لیکن پچھلے دو مہینے سے بہت ہی یا کوئی ہم واقعوں میں ہوں تو کوئی کون لوگ سے بکرے گے دوسرکوال یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ چل رہا ہے ٹی وی پر جنہ میں اس پی یہ چل رہا ہے کہ پولیس رکھی ہے پولیس کی طرف سے جو اس کے سلسلے میں اس کی لوگ تھاں کے لیے آپ کیا اگلوات کریں گے وہ پولیس کی باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن کوئی نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ law and order کا اچھا ہونا this is a relative job. جب بھی آپ law and order کی بات کرتے ہیں کہ جی crime کیسا ہے آپ خود اس چیز کے witness ہیں کہ بلوچستان میں الحمدللہ پچھلے مہینے سے پچھلے مہینے سے اداد و شمار میں مت جایا کریں میں نے ابھی ان کو بھی بتایا کہ جی اتنے کیس ریجسٹر ہوئے اتنے کیس فلان ہوئے اتنے کہ نہیں آپ دیکھیں کہ کیا پہلے سے زیادہ منٹر بندہ سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں سمجھیں نا میرے خیال میں یہ ہے کہ پہلے سے ہماری سیچویشن جو ہے اتنے چیلنجز کے باوجود ریسورسز نہ ہونے کے باوجود اتنی فورس نہ ہونے کے باوجود ہماری پہلے سے سیچویشن بہتر ہے ایک تو یہ بات دوسری آپ یہ جو ری فارم پولیس ری فارمز کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں سکائیز ڈی لیمٹ بائیس کروڑ عوام ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ بھی یہ سوچیں دیکھیں برائی جس دن انسان بنا تھا نا تو برائی تو شروع ہو گی تھی سچائی اچھائی اور برائی تو اس وقت شروع ہو گی تھی ایشو یہ ہے کہ آپ کو لا ان فورسنگ گورنمنٹ کا ریاکشن دیکھنا چاہیے ایک برا کام تو ہو گیا برا کام تو کبھی کسی نے روکا ہے کہیں روکا ہے کتنے قتل ہوتے ہیں کتنے امریکہ جیسے ملک میں پڑے لکھے ملکوں میں ڈیویلٹ ملکوں میں اسلامی ملکوں میں جہاں سارو تو آر دیتے ہیں وہاں جہاں ہاتھ کا آر دیتے ہیں وہاں برائی تو ہوتی ہے نا وہاں لیکن ایشو یہ ہے کہ ریاکشن دیکھیں اگر تو گورنمنٹ کا ریاکشن ٹھیک ہے اگر تو خدا نخواستہ کوئی مریض ایک ہے کوئی انجرڈ ہوا ہے تو اس کو کوئی ایسا ایرنجمنٹ ہے کہ اس کو ہسپیٹل لے گئے ایک آدمی ہے مار کے بھاگ گیا اگر اس کو پکڑ لیا ہے ایک آدمی ہے ہاتھ پر آپ دھر کے نہیں بیٹھے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے آپ کا ریاکشن کیا ہے وہ ہمارے پاکستان ملٹی اکیڈمی میں ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں تو اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا جو پاکستان ملٹی اکیڈمی کے کمانڈرنٹ تھے ان کا نام تھا کرنل اینگل وہ بریٹش رہے ہیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک حال ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ مہتر نہیں کرتا کہ ایک بات ہو گئی ہے یہ مہتر کرتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہو گیا آپ کا ریاکشن کیا ہے وہ دیکھا کریں ابھی فار ایزامپل آپ نے دو تین دھماکوں کا بات کر دی نا ابھی یہ possible نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ جو سو انہوں نے روکے ہیں وہ آپ کو بتائیں یا تو کچھ سسٹم ایسا ہو نا کہ تین ہوئے اور پچاس انہوں نے روکے ہیں وہ بتا نہیں سکتے سیکیورٹی ریسن کی وجہ سے تو اس لیے میرے خیال کے مطابق دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اس ملک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مصیبتیں جو ہیں کام کریں اور اس یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر ویس بڑا گوشت تو کھاؤ گئی نہیں